اسلام علیکم میرے نام ہے زوہی بٹ اور یہ ہے اب تک کا لاہوریوں کا سب سے بڑا مسئلہ بنام سرکار بہت اہم مسئلہ اور بہت سارے لوگ چاہ رہے تھے کہ ہم اس پر بات کریں ہم اس پر بات کرونا کی وجہ سے نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ حلات جس طرح کے چل رہے ہیں اس کے اندر بسند کا ذکر کرنا تھوڑا عجیب سا لگتا ہے کیونکہ لاہور شہر کے اندر سیچوشن جنسی ہے وہ کافی ابتر ہے اور جو اموات ہیں وہ بہت زیادہ آ رہی ہیں تو اس گھڑی کے اندر آپ اس طرح خوشیاں منائیں تو وہ اچھا بھی نہیں لگتا میرے ساتھ اس وقت پی ایچے کے وائس چیئر میں نافذ شان صاحب موجود ہیں اسلام علیکم حافظ صاحب علیکم السلام کیا علیہ وقت صاحب خیریہ صاحب حافظ صاحب پی ایچے کو دیکھتے ہیں اور جشن بہارہ اور اس طرح کی تمام اکیٹیوٹی جنسی ہے وہ حافظ صاحب کو اس کو ابزور بھی کرتے ہیں اور اس کے اندر پارٹسپیٹ بھی کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ شہریوں کو اچھا محول ملے ہم اس وقت جلانی پارک پر موجود ہیں ٹرکٹ ہو رہی ہے اور حافظ صاحب محول جنسی ہے وہ اچھا ہے خوبصورت ہے موسم بھی اچھا ہے دیکھیں آجیں واکر پی ایچے نے تو ہمیشہ ہی ایسے اقدامات اٹھایا جو شہریوں کو مرجائے چہرے کھل کھلا اٹھتے ہیں ہمیشہ یہی کیا پی ایچے نے اور آپ حافظ صاحب پسند کا کیا موڈ لگتا آپ کو حافظ صاحب موڈ کیا لگتا آپ کو ان کا کیا کرنا چاہتی ہیں آپ کی گورنمنٹ کرنا چاہتی ہے میں سر آپ کو بتاتا ہوں پچھتے سال کی بات ہے پچھتے سال ہم نے فلائنگ اسوسییشن سے یہ کہا تھا کہ کچھ ایسا ہمیں فارمڈ بنا کے دیں ای یہ سیف گیم کے طور پہ ارگنائز کی جا سکے مختلف تجاویز بھی دیں کہ آپ کسی آپ کو کوئی سپارٹ ایسا دے دیں وہاں پہ بھی کریں لیکن ان کا وہی روایت رہی یہ وہی چیز چاہ رہے تھے کہ پتنگوں کی دوروں کی وہ دکانیں سجی ہوں اسی طرح کے معاملات تو اس میں کوئی ہمیں جاننی انسانی جانوں کا زیادہ نظر آیا جس کی وجہ سے یہ کوئی گورنمنٹ اس کو آننے کر سکے ہیں ناظرین اس میں جو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں جو لوگ پتنگ بازی کرتے ہیں اور پتنگ بازی کے شکین ہیں ان سے بھی ہم بڑی بار بات کر چکے ہیں ان کے ساتھ چھتوں پہ جا کے بیٹھ چکے ہیں ان سے پوچھ چکے ہیں کہ یار ہمیں بتاؤ کہ کیا کرنا چاہتے ہو انہوں نے کہا جی ہم فلاں فلاں انہوں نے تجاویز دیں جو تجاویز دیں جو پچھلے کچھ عرصے سے ہم کرتے بھی آ رہے ہیں اس کی کچھ جھلکیاں دیکھ لیں یہاں پر ناظرین پرولم یہ نہیں ہے کہ بسانت منانی ہے گڑی اڑانی ہے یا یہ بڑا اچھا موسم ہے اور ہم چاہتے ہیں یہ تو ایک اہم اس کا جز ہے ہی اس میں کوئی قباہت نہیں ہے یہ کہنے میں کہ یہ جانی نقصان نہیں ہوا جانی نقصان ہوا ہے اور بڑا شدید نقصان ہوا ہے وہ نقصان کو روکنا کیسے ہے بات چیز اصل میں یہ کرنے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں شیخ صاحب یہ میرے ہاتھ میں ایک موٹی ڈور ہے اس میں پتری ڈور ہے یہ ڈور نے آپ کا تہوار جونس ہے ا� نا تو ایک تو زندگیوں کی قاتل بنی ہے اوپر سے تہوار کی بھی قاتل بن گئی ہے بدقسمتی ہماری ہماری کچھ کیمنٹی کے لوگوں نے آساسا موٹی ڈور بنانے شروع کرتے ہیں آپ کی کیمنٹی کے لوگوں نے ظاہر ہے ہم یونین کے بندے ہیں ہاں اسوسییشن کے بندے ہیں تو ہمارے کیمنٹی نہ ہو گئے نا اچھے برے ہر جنگ آدمی ہوتے ہیں نقصان کس وجہ سے ہوا نقصان ہوا کہ جب سے یہ موٹی ڈور آئی ہے نا یہ قباہت اس وقت سے جو نا گلے کٹنے شروع موٹی ڈور علیہ کا کیا کرنا ہے آپ پرچا کرنا ہے اس وقت کو آپ کے وسط سے میں آپ کو پیش کر کرتا ہوں آپ آگے آئیں انتظامنیوں کو سوالیں ہم ان کے خلاف پرچا کرتے ہیں انہیں بیس مرتبہ حکومت کو کہا ہمارے سے تعاون کریں ہمارے سے تعاون کریں ہم آپ کو ان کی نشاندہی کراتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹی وی میں آکے بتائیں ٹی وی میں آکے بتائیں سب کے سامنے بتائیں سب کے سامنے ہم اپنے گھر نہیں ہم اپنے گھر نہیں جا سکیں گے آپ سب یہ جنسی تھے پسند کے جو مناتے ہیں شیخ سلیم صاحب ابھی ان کی باتیں ہم سنا رہے تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سارا کچھ کرنے کو تیار ہیں گریہ حکومت جنسی ہے وہ ہمیں کوئی پلہ نہیں پکڑا آ رہی ہم ہر سارا کچھ کرنے کو تیار ہیں ایون کے وہ اچارے تھے کہ جس طرح آپ گئیں گے اس طرح کر لیں گے بس ایونٹ کروا دیں کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں یہ ایوٹ کی بات نہیں ہے یہ انسانی جانوں کا مسئلہ آپ وہ دیکھیں کہ جن لوگوں کے پیارے اس دردناک حادثات میں اپنی جان سے گئے کیا ان کو یہ گورنمنٹ کیسے ان کو اجازت دے سکتی ہے کہ ان کے زخم تازہ کر دیے جائیں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں ہمارے تو پرائم مینیسٹر بھی بسند فیسٹیول بتاتے ہیں کون سا ایسا لہوری ہے جس کو بسند سے محبت نہیں ہے اپنے شہر سے محبت نہیں ہے لیکن انسانی جانے بھی تو بڑی اہم ہے آپ کا پوائنٹ بڑا اہم ہے اور اسی بات کے اوپر کیونکہ زیادہ تر جو ہموات ہیں وہ بائیک کے اوپر ہوتی ہیں لوگ جن سے بائیک پہ جا رہے ہیں دور پھر جاتی ہے ایون ابھی بسند بند بھی ہے تو بہت سارے علاقوں میں ایسا ہوا ہے کہ دوریں پھ ہیں ابھی جا کے دیکھیں نوجوانوں نے کچھ ایسی چیزیں تیار کی وہ چاہتے ہیں کہ بائیک کے اوپر اب روڈ لگا لیں تو یہ سارا کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے وہ روڈ کیا تھے وہ ذرا جا کے دیکھیں موٹی ڈور موٹر سیکل پھرتی ہے اور جیدہ نقصان بائیک بھی ہوتا ہے یار یہ بڑا اچھا آپ نے انٹینہ بنایا ہے اور یہ ہلمٹ کے ساتھ بھی کیا لگایا ہے بتائیں درہ یہ انہیں ہلمٹ پہنا ہویا ہے اور یہ ہلمٹ کے نیچے فائر ہے یہ فائر ہے یعنی کہ یہاں پر دور جنسی ہے یہ دور پکڑیں بائی جان دور پکڑیں اگر یہ ادھر آئے تو دور نہیں کٹے گی اگر یہ ادھر آئے تو یہ کاٹ دے گی نا یہ تو میں نے آپ سے بات کرنے کے لیے شیشہ ایسے اوپر کیا ہے نا اگر شیشے تو نیچے کر دو تو بھی آپ کر کے دے گی وہاں پھر بھی نہیں شیشے کے اوپر سے نکل جائے گی اب اگر بچے آپ کے پاس آگے بیٹھے ہو تو وہ ادھر سے آئے گی ادھر سے اوپر جائے گی اور یہاں سے کٹ جائے گی جتنی مرسی موٹی ہوں یہاں بلیڈ لگا گیا اور یہ کٹ جائے گی اور یہ دو وائر ہے یہ وائر نکال کے دکھائیں مجھے یہ وائر ابتار کے دکھائیں یہ دیکھیں یہ ہینگر سے بنایا ہے یہ سیرف ایک ہینگر کا بنا ہوا ہے اور اس کو میں نے اس کے ساتھ اپنے اندازے کے ساتھ ایسے ایک طرف سے ایک آرام سے آپ اس کو بہر لینے کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے اس کے لنے باقی یہ ہے کہ شوق کی خاطر کوشش کر رہا ہے وہ کوئی نا کوئی چیزیں بنایا لے یہ دیکھیں اچھا کوئی مشکل نہیں ہے ایلمٹ کے ساتھ آسانی سے بن جائے گا اور یہ جنس ہے یہ صرف ایک ہی راڈ ہے اور یہ یہاں بائک کے ساتھ اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے یہ بھی دیکھیں جی یہ اس طرح کر کے بائک کے ساتھ لگا ہوا ایک سنگل وائٹ کلر کا یہ جو ہے یہ سنگل بندے کی سیفٹی کرے گا یہ پوری فیملی کو سیف کرے گا جو چھوٹے معصوم بچے ہیں یہ ان کے لیے یہ موٹی ڈور جنسی ہے نا اس نے تو ہماری راتوں کی نیند جنسی ہے وہ اڑا دی ہے اور جا گئے دیکھیں نیند کیسے اڑی ہے یار یہ موٹی ڈور اتنی پیاری حقیقت کو ایک ڈراؤنا خواب بنا دیا تو یہ موٹی ڈور والوں کو ہم روک نہیں سکتے جہاں ڈور بنتی ہے آپ یہ دیکھیں جب پورے ملک میں بسند ہی کسی جگہ پہ نہیں ہوتی تو ہم نے وہ ڈور روک کے کیا کرنا ہے آپ صاحب یہ موٹی ڈور جنسی ہے یہ بڑی خطرناک ہے اور لوگوں کے گلے جنسی سے کٹتے ہیں پہلے آپ اور میں بسند مناتے تھے چھتوں میں مناتے تھے تو بڑا کم واقعت ہوتے تھے کہ یار کہیں پہ کسی کے گلے پہ پھیڑ رہی ہے کوئی اسی واقعہ تھا ہم نے بہت کم سنے ہیں آپ صاحب ہمارا بچپن تو بڑی محفوظ بسند گزارتے ہیں وہاں پہ اکہ دکھا صرف چھت سے گرنے کا کبھی کوئی واقعہ ہوتے ہیں اور یا وہ تندری سے تو تار پہ لٹکے تو کرنڈ لگنے کو ہوتا تھا ادروائز ویسے تو اتنی جان لیوا تو یہ کھیل رہا ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے کبھی ہمارے بچپن میں تو ایسا نہیں تھا راف صاحب یہ موٹی ڈور والوں کو ہم روک نہیں سکتے جہاں ڈور بنتی ہے یا ڈور جو دھاگہ استعمال ہوتا ہے انڈیا ہے جیسے دوبائی میں سالے سمندر پر بسند منائی جاتی ہے یورپ سہرے میں منائی جاتی ہے وہاں پہ جاتی ہے ڈور تو اس سے تو ہمارا اپنا خود ریوینیو بڑھتا ہے یہ موٹی ڈور والے جو سیچویشن ہے موٹی ڈور ہے کیا موٹی ڈور میں ندیم وائن صاحب بھی ایک بڑے اہم کردار رہے ہیں انہوں نے بڑی کوشش کی ہے اس کو کم کر رہے ہیں کہ ہم ان کے پاس بھی جا کے بیٹھے تھے موٹی ڈور دکھائی بھی تھی اور آپ کو اس سے اینٹیں اٹھا کے بھی دکھائی تھی وہاں جا کے دیکھیں یہ موٹی ڈور کا ڈراما اصل میں ہے کیا دیکھیں ذرا یہ ہے کاتل ڈور مزیدار باربی کیو سونہ آسمان بجاؤ گئی لیکن یہ ڈور کاتل ڈور ہے اور یہ وہ پتنگ ہے جس سے کئی جو بنتی تھی تو کئی گھروں کے چولا چلتا تھا اس کا روزگار تھا لوگوں کا اس کاتل ڈور کی وجہ سے یہ روزگار بھی بند ہو چکا ہوا ہے اللہ دا شکر جی جی بسند منانی دے کے نہیں منانی نہیں نہیں بسند منانی عمران خان صاحب کہہ دیں کہ اے والی ڈور بند کر دیں بسند نہ بند کریں اے والی ڈور بند کر دیں بڑا پیارا تو ہا آ رہے عمران خان کون رہی منان منان دا سی ہوتھے چاندہ سی کےڑا دا یہا رہے گاؤ یہ دو اینٹیں جو انسی ہیں اس سے اٹھائی گئی ہیں یہ ایک ڈور ہے اور اس سے یہ دو اینٹیں اٹھائی گئی ہیں یہ اس قدر مضبوط ڈور ہے یہ ٹوٹی نہیں ہے اور یہ ہے وہ کاتل ڈور جس نے کئی گھروں کے چراغ جو انسی ہیں وہ بھل کی ہیں اور اس شوق کی موت اس ڈور کی وجہ سے ہوئی ہے ہم باکر خانی بھی کھا رہے ہیں کاتل ڈور بھی پڑی بھی ہے اور نبیم بائن صاحب بھی شباز شریف صاحب آپ کے لیڈر ہیں دس سال حکومت کر کے گئے دس سال کے اندر اتنا طاقتور آدمی اتنا طاقتور وزیر اعلیٰ اس کے اتنے طاقتور لوگ یہ بند نہیں کرا سکے مجھے نہیں پتا کہ وہ کون سے ایسے معاملہ تھے کہ جس سے ایک دم جتے وہ سی ام صاحب جتے شباز شریف بھی غبراتا تھا غبراتے وہ چینلوں سے ہی تھے چینلوں سے جتے تھے جب یہ کہاں دور پھر ہی دور پھر ہی ساتھ یہ سی ام کیا کہا رہا جی فلان کیا کہا رہا جی میڈیا ہاؤسز بھی خلاف تھے بسند کے میڈیا ہاؤسز ہے آج صرف آپ کا چینل ہی ہمارے ساتھ تھا چھوٹو سہی اور آج بھی ساتھ ہے ہم تجھوی تہوار کے ساتھ ہیں تہوار فیسٹیبل ختم نہیں ہونا چاہیے شاید میں سمجھ دوں آپ تہوار کے بھی ساتھ ہیں میں سمجھ دوں کہ جو لوگ بے روزگار ہو چکی ہیں اس پر ہم ان کے بھی ساتھ ہیں تہوار ہونا چاہیے سیف ہونا چاہیے لوگوں کی جان سے زیادہ انسانی جان سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے بار بار یہ گئے تو انسانی جان سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ بسند بنائے وہ انڈیویج والی بھی ان لوگوں کو رکیں ان لوگوں کو پکڑیں جو یہ دور استعمال کرتے ہیں اچھا حب صاحب ابھی تو یہ دور والی بات تو اپنے دیکھے لی ابھی ایک بڑی اہم چیز ہو رہی ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں بسند بنانے والے بھی چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی باہر جگہ دے دی جائے جیسے بسند سٹی بنا دیا جائے کوئی ایسی کوئی چیز کر دی جائے یہ ہو سکتا ہے دیکھیں یہ جگہ ہے ہمارے پاس بلکل ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا لیکن یہ کوئی کسی ایک پیش پہ آئے تو سہی ان کی تو ضد ہے کہ اسی طرح چھتوں میں بسند بنائی جائے وہی لاہور میں سما بن جائے جو ہم نائنٹی سیون نائنٹی ایڈ میں دیکھتے رہے آپ کی پاس آیا ہے ان میں سے کوئی ابھی کوئی نمائندہ آیا ہے دیکھیں انہوں نے ابھی پچھتے دنوں میرے پاس ایک نمائندہ وفد آیا تھا انہوں نے کہا تھا ہم نے یہ بسند کی اجازت لینی ہے تو میں نے کہا آپ اپلیکیشن دیں جو ڈی سی یا جو زلی انتظامیہ ہوگی وہ اپنی گورنمنٹ کی پالوسی کے مطابق کرے گا لیکن یہ آج تک ایسو پیس تو دے نہیں سکے ہم انہیں کہتے ہیں کہ محفوظ بسند کا کوئی طریقہ بتا دے وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی گرنٹی دے دو کوئی جتنی لاشیں اگر کوئی خودانہ خاصتہ کو چھوا اس کا پرچہ تم لوگوں پہ ہوگا نہیں ذمہ داری تو لینی پڑے گی جب آپ یہ دیکھیں کہ ابھی آپ نے موٹی دور کی بات کی لیکن کیمیکل اور اس طرح کی کتنی ڈورے ہیں پھر وہی بات انسانی جانوں پہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا ذمہ داری لینی پڑے گی اب وہ ذمہ داری کون لے گا یہ لیں گے یا وہ لیں گے اسی بات ہے ابھی بسند سٹی کے بارے میں ذرا جا کے دیکھیں ہم نے جو ٹوڈیزم کے چیئرمن ہے ان سے بات کی تھی پنجاب کے اور ان سے پوچھا تھا بسند سٹی کے حوالے سے انہوں نے کہا میں نے بہت سارا کام کیا ہے پس ایک آئیڈیا تھا وہ آئیڈیا میرے دوست سن رہے ہیں وہ بھی اس وقت بہت خوش ہوں گے کچھ نراز بھی ہوں گے جو خوش ہوں گے وہ یہ ہوں گے کہ جو پتنگ بازی اس کے لیے ہم کیا ایک الگ سے سٹی بنا سکتے ہیں بلکل ہم نے اس کے اوپر کانسائٹ پیپر ایک تو یہ بنایا ہم نے کہ ہم ایک کائٹ سٹی کائٹ سٹی کائٹ ویلیج کائٹ سٹی وہ ہم بنائیں اس کے علاوہ بسند کو ریوائیو کرنے کے لیے شہر سے باہر تاکہ جانلی لقصان نہ ہو بلکل لیکن جن کا شوق ہے وہ اڑا بھی نہیں بلکل اب اس میں تھوڑا سا ایک سپریم کورٹ کا جو ڈیسین ہے اس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو آپ سے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ایڈوائز کریں کوئی ٹی آرز بنا آگے لائیں کوئی چیزیں بنا آگے لائیں تو ہمیں دکھائیں میں وہ ٹی اور وہ ٹرم اور ریفرنسز جن سے وہ بنانے کی بات کا ہے اس کے اوپر آلیڈی ہماری جو ہے وہ کیمبر آف کامرس کے ساتھ ملی اس کے اوپر میٹنگ سونی آلیڈی اور ہم اس کے اوپر کافی زیادہ ایڈوانس سٹیجز پہ جا چکے ہیں کائٹ سٹی کے بارے میں کیا کچھ پیشرفت ہے کچھ گوڈ ڈیوز ہے لوگوں کی انشاءاللہ اس کے اوپر میں نے بتایا کہ ہمیں صرف ہی اب یہ سپریم کورٹ کے پوائنٹ ایوز سے تھوڑی سی برکنگ جا رہی ہے انشاءاللہ سون آپ کو اچھی خوش آبی لگے میں آپ کے ساتھ ہوں کہ میری کوئی اس میں حیرت آگو چاہیے کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سیف گیم ہو اس کو بالکل سیفٹی رکھا جائے اور جو دیکھنے سننے والے ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ یہ خراب آپ خود ہی کرتے ہیں اور جو لوگ اس کے دیوانے ہیں جو لوگ پتنگ بازی کرنا چاہتے ہیں کسی کی جانوں کے ساتھ نہیں کھیلنے دیا جائے گا آپ کو تو آپ یہ میک شور کریں کہ کوئی آپ کے کھیل کی آڑ میں کسی کی جان کے ساتھ نہ کھیلے دیکھیں میں نے سنا انہوں نے کہا کہ ہم سارے تیارے تیار سارے ہیں ہر کوئی چاہتا ہے بات تو کریں لیکن بات ہو نہیں پا رہی آپ صاحب کیا وجہ ہے یہ بات کیوں نہیں ہو پا رہی یہ کیوں چیزیں آگے نہیں بڑھ پا رہی دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ ہر لاہوریہ اور پنجاب گورنمنٹ کے لوگ جو ہیں یہ بھی ایک محفوظ کھیل کے طور پر لیں ان کو کتنی دفعہ کا ایس او پیس بنائے یہ اپنے کھیل کے لیے خود ہی کٹھے ہونے پا رہے خود ہی کٹھے نہیں ہو پا رہے علیم خان صاحب سے ہم نے باتشید کی تھی علیم خان صاحب بھی کیونکہ لاہوریہ ہیں اور سینئر وزیر ہیں اور انہوں نے کیا کہا بسند کے حوالے سے اور انہوں نے بڑا ساف سا سیمپل سا جواب دیا وہ جواب جا کے سنیں پتنگ بازی کرتے تھے؟ ہاں بہت پتنگ بازی کی ہے میں نے یاد آتی آپ کو میرے والد صاحب کو بہت شوق تھا پتنگ بازی کا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کبھی اس کو ریوائیو کرنے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ بسند جو ہے وہ ضرور ریوائیو ہونی چاہیے جو انفورچنٹ ہوا وہ یہ ہوا کہ لوگوں نے جو اس کی دور ہے اس کے اندر وہ کیمیکلز ڈالنے شروع کر دی ہے جس کے ساتھ جو دور ہے اس نے اتنا زیادہ وہ دور جو ہے وہ خطناک ہو گئی گورمنٹ کو اس کے اوپر میکنزم بنانا چاہیے اس کو انشور کرنا چاہیے پچھلے دنوں کافی شور اٹھ گیا تھا پچھلے سال پچھلے سے پچھلے سال کہ بھئی پتنگ بازی اب شمیرے کے حال سے کھل جائے گی اور چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اور آپ بھی میرے خواہ سے سوچ رہے تھے کہ اس کو کسی طرح کیا جائے آپ نے کچھ پلان بلان بنایا تھا اس بارے کیونکہ لوگ مجھ سے بڑا پچھلے ہیں سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو اس کے ایس او پیز بننے چاہیے کہ یہ رنگ بازی کیسے ہوگی دوسرا یہ کہ آپ کی جو ڈور ہے اس کو بھی آپ ایک خاص لیول سے اوپر جانے پر پبندی لگا دیں ہاں صاحب ابھی کوئی حکومت سیریوسنس شو کرے گی نہیں ابھی نہیں ہے اس کے اوپر کوئی کیونکہ نقصان اتنے ہوئے ہیں جانی نقصان اتنے ہوئے ہیں کہ میرا خیال میں اس کے اندر جو ہے ابھی گورنمنٹ جو ہے اس کو نہیں سوچ رہی لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ لاہور کا ایک بہت بڑا یہ ایک کلچرل ایکٹیویٹی تھی فیسٹیول تھا تو اگر کوئی ہفتے کے لیے داستن کے لیے آپ اجازت دیں اور پورے ایس او پیز کے ساتھ دیں اس کو انشور کریں کہ اس میں خدا نہ خواستہ کوئی بھی جانی نقصان نہ ہو تو یہ ہونی چاہیے آپ کو پتہ اس میں ایک بڑی اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ جو کائٹ انڈسٹری سے لوگ منسلک ہیں یعنی کہ جو پتنگ ساز ہیں ایک تو باز ہے نا پتنگ باز ایک تو پتنگ باز سجنہ کے علاوہ ایک پتنگ ساز ہے وہ انڈسٹری آپ سب برباد ہو گئی وہ بڑے کاریگر تھے آپ کو یاد ہوگا آپ لوگوں سے جا کے وہ کرسٹل کی پتنگ کبھی کوئی مختلف برینٹ ڈائمنڈ کی پتنگ اور اس طرح کی پتنگ لیا کرتے تھے وہ سارے لوگ غائب ہو گئے اور بچارے بتا نہیں کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں یہ بڑا تکلیف دے عمل تھا جب اس کو روکا گیا لیکن وجہ کیا تھی انسانی جانے وہ ان کے بھی بچے ہو سکتے تھے ان پتنگ بازوں کے ان کائٹ میکرز کے مشرف دور میں یہ پہلی دفعہ لگائی گئی تو اس کے بعد تو لوہر بندہ اپنا اپنا متبادل روزگار اڈاپٹ کر چکے ہیں بلکو ٹھیک آپ بلکو ٹھیک کہہ رہے ہیں کئی لوگ ابھی بھی حافظہ موجود ہیں جو بچارے اسی سے منصلے کے ہیں وہ پتنگ بازی پتنگ کے علاوہ ان کو کوئی کام نہیں آتا بڑے اچھے پیسے کمائے انہوں نے بڑا اچھا ان کا زندگی روزگار تھا اور سلسلہ پہنچتا میں کوئی دکھاتا ہوں آپ صاحب ایک صاحب ہیں کرسٹل کائٹ والے ان کی ذرا جا کے کہانی دیکھیں ان کا گھر دیکھیں ان کے بچے تک وہ پتنگ بازی پتنگ سازی کرتے تھے وہ ایک انڈسٹری بن سکتی تھی ان کو فائدہ ہو سکتا تھا ان کی ذرا کہانی سنیں ان سے بات کرتے ہیں جو کرسٹل دور والے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا میرا نام محمد اشفال کرسٹل ہے اور میں محمد اشفال کرسٹل آپ کا نام بھی کرسٹل ہے جی سار آپ کو دکھاتے ہیں کرسٹل گوڈی میکر یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ بانس پڑا ہوتا تھا اچھا وہ جگہ ہے جو بانس پڑا سے بری ہوتی تھی بانس سے اور دنیا ادھر اتنی ہوتی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ابھی ان کی جو بیٹی ہیں وہ ان کے ساتھ یہ پتنگ جو بناتی ہیں ان کے ساتھ بناتی تھی ابھی وہ ڈاکٹر باند رہی ہیں ان کے نصیب اچھے کرے اور ان کی زندگی میں خوشیاں لائے ان کے والے صاحب جو ان سے ہیں ان کے لیے محنت کر رہے ہیں یار ربوں کتنا دکھ ہوا ہوگا جب یہ بند ہو گیا ہوگا دکھ ہوتا ہے میں کہتا ہوں کئی دفعہ میں نے خود کرشی کرنے کی کوشش کیا ہے مگر ہاں جی اور میری بیٹیاں بچا جاتی ہیں یقین کرو میں نے اپنی اس گوڑیوں کی کمائی سے میں جانتا ہوں یہ باتیں کرنے والی نہیں ہیں مگر آپ کو بتا رہا ہوں میں نے میری ماں نے میری اس گوڑیوں کی کمائی سے لوگوں کی پانچ چھے بیٹیاں بیائی ہیں مجھے تو یہ فکر ہے میری بچیاں مجھے کچھ ہو جائے تو کون بیائے گا میں نے دھگا لگا دی ہے اب دیکھیں میری بیٹی چھپیاں لگائے گا یہ تو ایک فرشتہ اللہ پاک نے مجھے دیا وہ ایسااتھ ورنہ اس جیسا کوئی میں ایک کاریگر ساتھ رکھتا ہوں اگر دور بند کرنی ہے تو دور بند کر دیں پاکستان میں گوڑین اڑانے دیں لیکن کم از کم کم از کم کیونکہ ایکسپورٹ کے بڑے دائی ہیں آپ آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہم پاکستان سے ایکسپورٹ کریں اور باہر بھیجیں چیزیں ایکسپورٹ کالٹی کی تو یہ ایسے کاریگر ہیں جو ایکسپورٹ کالٹی کی گوڑی بنا سکتے ہیں لاہور شہر میں بارہ نئے پروجیکٹس انانس کیے وہ بارہ میں سے دھائی مہینے کے بعد ایک بھی پروجیکٹ پہ اینٹ تک نہیں ہلائی گئی جی آپ صاحب آپ نے دیکھا دیکھیں بڑھ سب یہ بہت تکلیف دے اور بلکل میں نے تو آپ کو پہلے بھی کہا کہ بڑے برے دل کے ساتھ اس کو ہم ہٹا نہیں رہے اس پابندی کو تو یہ جو اشفاق والا معاملہ ہے اس میں تو ہمارے گورنمنٹ کی جو پالسی ہے وہ تو ویسے ہم مختلف چھوٹے بزنس کے لیے جیسے خوت بھی کام کر رہا ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی بھی پالسی ہے تو ان کو متبادل کوئی کرزہ دیا جا سکتا ہے متبادل کاروبار کے لیے تو اگر آپ ان کا مجھے ڈیٹا دیں تو ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں اچھا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کوشش کرتے ہیں نادرین ہم نے بھی کوشش کی تھی ایک شروع پچھلے سال میں وہ یہ کی تھی کہ آپ صاحب ہم نے مصرحہ جمشہ چیما صاحبہ کو یاور عباس بخاری صاحبہ کو جو اور اس کے علاوہ جو چیمبر کے لوگ تھے اس وقت کے ان کو بٹھایا انہوں نے کیا بات کی ان کو بتایا کہ یہ انڈسٹری بن سکتی انہوں نے بڑی پوزیٹیو بات کی انہوں نے کہا ہم اس پہ کام کریں گے لیکن آف صاحب وہی بات کہ ہم بات کر جاتے ہیں میں نے تو اس کو انڈسٹری کا درجہ دینے کی بات ہی نہیں کی میں نے تو انفرادی طور پہ ان کی معاملت کی بات کی ہے کہ ان کو کوئی متبادل کو کاروبار چھوٹے پہ مانے پہ جہاں سے ان کا روزگار چل سکے گھر چل سکے آف صاحب نے وہ ٹیمپریٹی بات کیا کہ ان کی دوسری چیز ان کو کوئی آلٹرنیٹ مل جائے زیادہ جا کے دیکھیں جو حکومت کے بڑے تھے اس وقت کہ انہوں نے کیا بات کی تھی اور سیچویشن کیا بند رہی تھی انڈسٹری کے حوالے سے کائٹ میکنگ انڈسٹری پتنگ بازی اور پتنگ سازی جو ہے وہ ایک انڈسٹری بن سکتی ہے بڑی مفید یہ اتنا زبردست ہمارا ایونٹ تھا جس میں فارنر آتے تھے لیکن اس کو جو ہم نے خون کے اندر کنورڈ کیا وہ پبلک نے اور ہم نہیں کیا ابھی مجھے پتا چلا ہے کس پہ لیجسلیشن ہوئی ہوئی ہے اس لیجسلیشن کو میں آج ہی لاؤ منسٹر صاحب سے آج سے مراد کہ اس پروگرم کے بعد میں ان کے گوشت گزار کروں گی ہم اس قانون کو نکالیں گے اس میں پہلے اگر کوئی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے تو وہ امینڈمنٹ کر کے اس کو لے کے آئیں گے فلور پہ نمبر ٹو اگر آپ یہ مجھ سے پرامیس کریں کہ آپ اس میں پریونشنز پہ جائیں گے تو یہ میں آپ سے پرامیس کرتی ہوں کہ میں یہ سی ایم صاحب کے بھی گزار کروں گی ہم پرائم منسٹر تک ایشو اس کو لے کے جائیں گے اور اس ایشو کو سلوشن کے طرف لے کے جایا جا سکتا ہے یہ ہنرمند لوگ ہیں یہ لوگ لاکھوں کروڑوں کی انڈسٹری چلا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس باہر سے بھی لوگ آتے ہیں کسٹمر آتے ہیں تو ان کو باہر سے آرڈر دیتے ہیں اور یہ بنا کے بھیج رہے ہیں لیکن یہ سب کچھ بلاک میں ہو رہا ہے اس کو لیگلائز اس کو لیگلائز کیسے کر سکتے ہیں دیکھیں کائٹ کی جو انڈسٹری ہے نا یہ اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس کو گلوبل انڈسٹری لہا اس کو تو ہمیں ایک ایک سپورٹ انڈسٹری بنا دینا چاہی ہے ہم گورنمنٹ کو ریکمینڈ کریں گے کہ آپ کائٹ فلائنگ انڈسٹری کا ایک سپیشل زون بنا دیں اس کو ایک سپورٹ کا درجہ لے دیں آپ اس کو ریز کریں بالکل میں فرم لاہوڈ شیمبر پلیٹ فارم آئی سٹینڈ کمیٹڈ سب گوڈی اڑانا چاہتے ہیں گوڈی جنسی ہے وہ بن بھی رہی ہے باہر بھی جاہاں بھیجنا چاہتے ہیں بیزل بھی فورش کرنا چاہتے ہیں کیا ہم ایک ایسا کائٹ فلائنگ زون ایک ایسا سٹی بنا سکتے ہیں جو ٹورزم اس کو ڈیل کرے ٹورزم اپنے اس کو انڈر رکھے اور وہاں پر لوگ باہر سے بھی آئیں نئے ہوتلز بنیں وہاں پر نیا وہاں پر کھانے کی دکانے بنیں نہیں نہیں اور وہاں لوگ جائیں رہیں اور وہاں پر کائٹ فلائنگ کریں کائٹ فلائنگ کو ایک سپورٹ کا درجہ دیا جاتا ہے جب سپورٹ کا درجہ دیا جاتا ہے تو گورنمنٹ اس کو اگنائز کرتی ہے اور اگنائز وہ اکیلے نہیں کر سکتی ہے اس کے اندر آپ کی پارٹیسپیشن ضروری ہے سی ایم صاحب کے لیے میری بہن ساتھ بیٹھینی ہے ہم لوگ اس کو آگے لے کے چلتے ہیں یہاں پر کائٹ فلائنگ زونز ہم ڈیکلیر کروائیں اور یہاں پر کائٹ فلائنگ زونز ہم ڈیکلیر کروائیں اور یہاں تک بات ہے ٹورزم کی یہ اتنا بڑا ٹورزم اٹریک کر سکتا ہے اتنا ریوینی جنریٹ کر سکتا ہے سال کے اندر تین چار ہم کیلنڈر ڈیٹس رکھ سکتے ہیں جہاں پہ دو دفعہ سیب نیشنل ہو دو دفعہ انٹرنیشنل ہو ہم یہ چیزیں کر سکتے ہیں ہم میں سے جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جتنے لوگ ماشاءاللہ یہاں گھٹے ہوئے ہیں وہ سازے چاہتے ہیں کہ پتنگ بازی جنسی ہے یہ ہو پتنگ سازی ہو اس سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کا گھر چلے سارا کچھ ہو لیکن ہم ذمہ داری جنسی ہے وہ جب تک نہیں لیں گے تب تک یہ کچھ نہیں ہوگا یہ سارا کچھ ہم سب کے اپنے ہاتھوں میں ہے اور یہ سارا کچھ ہم نے خود سے کرنا ہے جی آف صاحب آپ نے سن لیا اور دیکھ بھی لیا کہ اب ہم کرنا کیا جا رہے تھے لیکن آف صاحب ایک سوال میرا یہاں پیدا ہوتا ہے ہم پولیسیاں بنانے کا سوچتے ہیں ایون کئی دفعہ خبریں چل جاتی ہیں پولیسیاں بنا بھی لیں ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں دوڑ جاتے ہیں سمجھ ہی نہیں آتی اب ایک سی ایکزیمپل دے دیتا ہوں لاہور شہر میں بارہ نئے پروجیکٹس اناؤنس کیے وہ بارہ میں سے ڈھائی مہینے کے بعد ایک بھی پروجیکٹ پہ اینٹ تک نہیں ہلائی گئی یہ ال ڈی اے کے جو بارہ بڑے پروجیکٹس سے اس کے لیے بجٹ مختص کر دیا گیا ہے اس کے بعد اینٹ ہی نہیں ہلی وہ وہاں پر زمین نہیں لی ہم غلط طرف جا رہے ہیں ہم آتے ہیں ہم نہیں ہم نے جشن بہارہ جس طرح آپ کے ساتھ ہم نے کیا لازٹ ٹائم بھی بات کرنے سے پہلے جشن بہارہ کی کچھ جھلکیاں دیکھ رہے ہیں جو حافظ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے چیئرمن یاسر گلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ہم گول کپے بھی کھا رہے تھے قتلم میں بھی ہم نے کھائے اور کیا مزہ کیا تو سکت کمال ہو گئی اس کے فوراں بعد ہی اللہ معاف کرے کرونا آگیا آپ کا پاؤں بھاری پڑ گیا میرا پاؤں بھاری پڑا میرا پاؤں بھارے پڑے لوگوں پہ بھاری پڑا لیکن جا کے دیکھیں آپ اس وقت صورت حالتی کتنا انجوائے کیا ہم نے اور اس کے فوراں بعد ہمیں اس بیماری نے آ لیا میرے شہر لاہور کے ملے آئیں ناظرین شاہی سواری میں چلیں جنہیں لور نہیں تکے جنہیں لور دیں ملے نہیں تکے اوہ وڈہ ہی نہیں ہویا آئے مجھے اپرادو لکھا وہ گانا یاد آ رہا ہے جنہیں لور دیں لور دیں نہیں میں کہہ رہا گول کپے کھانے کے لیے کھڑے ہو گئے ہم میرے فیوریٹ گول کپے گول کپے گھائیں جی برسا پورا ڈب ہو گے پورا ڈب ہو گے ڈب ہو گے گھائیں گول کپے کو گوتا دیں گول کپے کو گوتا دیں آپ نے ناظرین سر کٹا انسان پہلی بار بنام سرکار پہ کیوٹ وہ 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 انار دانا انڈا اور زیرا اے ناظرین یہ بننے لگا کتلا آبال ماش کتلمہ پہ لگ رہی ہے بنام سرکار میں آپ کتلمہ بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں بھائی تو وہ آرہ دانا ہے ساڑے جنہی نانا کر دیں کوئی گال نہیں چاہتے ساڑے جنہی نانا چاہتنا ہے تو نہیں جی تو آڑے باس ہے یہ آگا بالی ہے تاہاں گھر کے کام پال دی ہو گئی ساڑا بیڑا گھرک کرتا تو سوڑی نانا کرے تو آڑا بیڑا گھرک کرے لگنا کرے ہیں اکھا اکھا جیڑیا نے پسینہ پسینہ ہو اکھا صاحب آئی اندھی انہیں سکو صاحب ہے اندھی اندھی انہیں جی تو مہنہ علی فارگین جی پہو گئی ہے کھلا ڈاکٹرین جا جا دو یاد موسیقی 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 مردہ صاحب صورت بان کھلا دے اپنے ہاتھوں سے باہو صاحب قتل آمہ بھی مزدار تھا اب تم ماضی ملے گئے اب بتائیں ہم نے کیا کرنا ہے اب کیا سٹوری ہے اور ہم کیا کرنے والے ہیں ہم تقریبا جشن بھارہ جو تھا جو ہم لوگوں کو فسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں تفریح دے سکتے ہیں وہ تو ہمارا بھی آپ نے جلکیاں دکھائیں سارے شہر کو اس بار دو نہیں لگ رہا کیوں نہیں لگ رہا لگ رہا میں نے خبروں میں سنا کہ نہیں لگ رہا نہیں ہم مارچ کے پہلے ہفتے میں اس کو شروع کر رہے ہیں اور بائیس سیگمنٹ ہم نے اس کے رکھے ہیں آپ نے یہ دیکھا کہ پشتے مہینے جو ہم نے پابندی تھی کرونا کی وجہ سے جو ہماری ایک سال میں ایک دفعہ نمائش رکھتی ہے گلے دعو دی کی گلے دعو دی کی نمائش کی ہم نے اس میں ایس او پیس کی مکمل پازاری کی گئی جی سی ایم صاحب بھی آئے بڑے ہم دیکھیں اگر کسی جگہ پہ ایس او پیس فالو ہوتے ہیں تو وہاں ایکٹیویٹی کرنے میں تو کوئی عرض نہیں ہے چلے بسند والے لوگوں کو کیا کرنا آپ نے یہ بتائیں دیکھیں بسند والے تو لوگ یہ منتشر لوگ ہیں جیسے میں نے پہلے بھی بات کی چلیں آپ یہ کریں کہ آپ بڑے حامی ہیں بسند کے آپ ان لوگوں کو ایک جگہ پہ ایک نکتے پہ کٹھا کر دیں اجازت لینے کے لیے جناب ہم بھی چل پڑیں گے آپ کے ساتھ اچھا یہ تو بڑا اہم بات کر دی آف صاحب نے انہوں نے کہا جی کہ آپ انہیں کٹھا کر لیں اور یہ ہونا نہیں ہے سر ہونا نہیں ہے صاحب ہم کوشش کر سکتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں اب آپ نے ایک بڑا ہم مدہ اٹھا لیا انہوں نے ایک بڑا ہم چلنج ہی کر دیا کہ یار ان کو اکٹھا کر لیں ہم دیکھتے ہیں آپ کہاں تک پورا کرتے ہیں اور یہ آپ پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ بسند تو ان کو اکٹھا مل کے بیٹھ کے کوئی بیچ میں سے راستہ نکالنا پڑے گا کوئی درمیانہ راستہ نکالنا پڑے گا جس میں سب کو کچھ نہ کچھ مل جائے یہی بہترین طریقہ ہوتا ہے نگوشیٹ کرنے کا اپنا خیال رکھیں مجھے انشاءاللہ پھر اس پر بات کرتے رہیں گے اور بات چلتی رہے گی انشاءاللہ اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگا کرتے رہیں اللہ حافظ پاکستان زندہ آباد